معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین جب مسلمان حوادث کے ان پی در پی دھچکوں سے بھی بیدار نہ ہوئے تو دست قدرت نے ظاہری اسباب کی اس زنجیر کو جھٹکا دیا جس کے آخری سرے پر تباہی و بربادی کے شولے رخص کر رہے تھے سن 613 ہجری کے بعد چند عظیم واقعات یوں لگاتار پیش آئے جیسے وہ ایک ہی کہانی کی سلسلہ وار کڑیا ہوں ان کڑیوں کے جوڑ سے ظاہری اسباب کے لحاظ سے وہ عبرتناک تباہی سر پر آ پہنچی تھی جس کی طرف رموز فطرت ایک عرصے سے اشارہ کر رہی تھی شیخ نجم الدین کبرہ خوارزم کی مشہور و معروف بزرگ ہستی تھے صوفیہ اکرام میں آپ کا مقام رتبہ بہت بلند تھا آپ کے تربیت یافتہ افراد اصلاح و تقویہ مجہدہ و ریاضت اور صفائے ظاہر و باطن میں اپنے آہد کے آفتاب معرفت اور مہتاب ہدایت تھے امام فقر الدین راضی رحمت اللہ علیہ جیسے ستارے آپ کے دامن میں تھے آپ کے خلافہ میں شیخ مجددین بڑا پرت تاثیر واز کہا کرتے تھے خوارزمی دار الحکومت اور گنج میں ان کی مجلس واز و عرفان و ایکان کا سرچشمہ بھی تھی لوگ دور دور سے اس مجلس میں شریک ہو کر اپنی گناہوں سے توبہ کرتے اور اپنے نفس کی اصلاح کرتے تھے سلطان علیہ الدین محمد کی والدہ ملکہ ترکان خاتون بھی اس مجلس میں شریک ہوتی تھی اور اسے شیخ مجددین سے بڑی عقیدت ہو چکی تھی کسی بدفطرت انسان نے سلطان سے یہ شکایت کی کہ آپ کی والدہ کا شیخ مجددین کے ہاں باکسرت آنا جانا خدشے سے خالی نہیں شاید شیخ مجددین آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں سلطان اس بہتان پر یقین کر بیٹھا اور مشتہل ہو کر شیخ مجددین کو دریاء میں غرق کرنے کا حکم دے دیا انتہائی غصے میں جاری کردہ اس حکم پر فوری عمل در آمد ہوا اور شیخ مجددین کو دریاء برد کر دیا گیا چند گھنٹے کے بعد جب سلطان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اپنی جلد بازی پر بڑا پیشے مان ہوا اسی وقت ایک طباق جواہرات سے پور کر کے اس پر تلوار اور کفن رکھ کر شیخ نجم الدین کبرا کی خانقام میں حاضر ہوا اور درخواست کی یا تو خون بہا میں یا دولت قبول کر کے میرے جرم عظیم سے در گزر کریں یا یہ تلوار لے کر میرا سر کے ساس میں کلم کر دیں شیخ نجم الدین کبرا نے جلال میں آ کر جواب دیا زالی کا فل کتاب مستورہ یہ بات لوہ محفوظ میں لکھی جا چکی ہے مجددین کا خون بہا یہ زور جواہر نہیں بلکہ اس کا خون بہا تیری پوری سلطنت اور خود تیرا سر ہے یہی نہیں بلکہ میرا سر بھی کلم ہوگا بے شمار بندگان خدا کے سر کلم ہونے والے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ تاتاری حملے کے جانب اشارہ ان الہامی الفاظ پر مشتمل یہ پیش گوئی حرف با حرف پوری ہوئی تاتاری یلغا کے اسباب کی سب سے پہلی کڑی خوارزم شاہ اور خلیفہ بغداد کی آپس کی چنگیں ہیں خلیفہ بغداد کے ساتھ خوارزمی حکمرانوں کے تعلقات سلطان تکش کے زمانے میں بھی کچھ خوشگوار نہ رہے تھے پھر جب علاودین محمد خوارزم شاہ کا سمند اقبال عوج سریعہ پر پہنچا تو خلیفہ ناصر کو بغداد کے دروازوں پر ایک جنگ جو مطلق العینان فرما روا کی موجودگی سخت ناغوار محسوس ہونے لگی بہت خوب ہوتا کہ بغداد اور خوارزم کی حکومتیں اس موقع پر باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں کرتی اور عالم اسلام کے داخلی اتحاد اپنی ریایہ کی فلاح و بہبود اندرونی دین و دشمند قوتوں کی سرکوبی اور بیرونی کفریہ طاقتوں سے جہاد جیسے مفعید اموئر پر اپنی توجہ مرکوز کرتی لیکن صد افسوس کے دونوں جانم کے حکمران طبقے نے اس نازک زمانے میں منافرت کی آگ دہکانے کے لیے مزید اندھن فراہم کیا حتیٰ کہ یہ دونوں عظیم حکومتیں جو اپنی قوت شوکت و بے پناہ وسائل کے لحاظ سے تمام عالم میں اسلامی فتوحات کی دھاک بٹھا سکتی تھی ایک دوسرے کی بدترین دشمن بن گئی اور دن رات ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے سر گرم رہنے لگیں اس کشاکشی کی ابتدا علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ کی تخت نشینی کے ساتھ ہی ہو گئی تھی دراصل ہر نئے خود مختار حکمران کی تخت نشینی پہ پر دربار خلافت سے اسے پروانہ حکومت اور خلط اتا ہوتی تھی خلیفہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے صوبوں کے خود مختار حاکموں کو یہ پروانہ و خلط اتا کر دی جاتی تھی لیکن خوارزم شاہ سے اپنی دل رنجش کی وجہ سے خلیفہ نے اسے عزت افضائی سے محروم رکھا تھا حالانکہ وہ عالم اسلام کی ایک عظیم ترین حکومت کا مالک تھا ظاہر ہے یہ کھلی بے انصافی تھی کچھ مدت بعد جب خوارزم شاہ نے غوری حکمرانوں کو شکست دے کر ان کے ملک پر قبضہ کیا تو ان کے ریکارڈ سے خلیفہ کے بعد ایسے خطوط بھی برامد ہوئے جن میں سلاتین غور کو خوارزم پر حملہ کرنے کی تاقید کی گئی تھی اس سے خوارزم شاہ کا مزاج مزید برہم ہو گیا تاہم و وقت کا منتظر رہا آخر جب اسے مشرق و مغرم میں حیرت انگیز فتوحات حاصل ہوئیں تو اس نے بغداد کو قدموں پر جھکانے کا فیصلہ کر لیا اس نے خلیفہ سے اس مرتبے اور احزاز کا مطالبہ کیا جو اس سے قبل عظیم سلابی کا حکمرانوں کو حاصل تھا کہ وہ گزشتہ صدی میں خلیفہ کے محافظ سر پرست اور بغداد کے منتظم شمار ہوتے تھے اور جمعہ کے خطبے میں خلیفہ کے ساتھ ان کا نام بھی لیا جاتا تھا اب چونکہ ان کی جاگیر علاودین محمد خوارزم شاہ نے لے لی تھی لہٰذا وہ ان کے جملہ احزازات کو اپنا حق تصور کر رہا تھا اور اس بہانے بغداد پر سیاسی بالا دستی کا خانہ تھا اس مقصد کے لیے اس نے چھے سو چودہ ہجری میں قاضی مجیر الدین عمر بن سعد الخوارزمی کو سفیر بنا کر بغداد بھیجا مگر کوششیں ناکام رہیں خلیفہ اپنی خود مختاری گنوانا کیسے پسند کرتا سکتا تھا اس نے خوارزم شاہ کو اس کے حسب دل خواہ مقام دینے سے انکار کر دیا خلیفہ کا جواب تھا حکومتوں کے الٹ پھیر اور حالت کی گردش نے ہمارے ابا کو مجبور کیا تھا کہ وہ سلجوکی سلطنت کے بانی تغرل سے مدد لیں اور اس کے ماتحت رہیں مگر اب زمانہ گزرنے کے بعد یہ مناسب نہیں کہ خلافت بغداد کے کاندھو پر ایک باہر کا حکمران مسلط رہے اور جو چاہے فیصلہ کرتا رہے اس کے علاوہ خوارزم شاہ کو اللہ تعالی نے جو وسیع سلطنت عطا کی ہے اس کے ہوتے ہوئے اسے بغداد کو ماتحت رکھنے کی سیرے سے کوئی ضرورت نہیں خلیفہ کا موقف اگرچہ برمحل تھا بہارحال اس نے خوارزم شاہ کو بڑا صدمہ ہوا اس نے قاضی القزاد مجیر الدین عمر بن سعید خوارزمی کو متعدد بار بغداد بھیج کر یہ مطالبہ دہرایا مگر مطالبہ بے سود رہا جب قاضی مجیر الدین آخری دورے سے واپس ہونے لگے تو خلیفہ نے عالم اسلام کے نامور بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کو جو کہ بغداد میں سکونت پذیر تھے اپنا سفیر بنا کر قاضی صاحب کی معیت میں خوارزم روانہ کر دیا تاکہ وہ خوارزم شاہ کو سمجھائیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ جیسی عظیم المرتبت ہستی خوارزم شاہ کے ہاں بھی محترم تھی اس لئے امید کی جا سکتی تھی کہ خوارزم شاہ مصبت غور و فکر پر امادہ ہو جائے گا شیخ شہاب الدین سہروردی شیخ عبدالقادر جلانی بغدادی رحمہ اللہ کے فیض یافتہ اور شیخ سادی شرازی رحمہ اللہ اور شیخ بہاودین ذکریہ ملتانی جیسے ممتاز مشاہ کے مسلح مربی تھے عرب و عجم کے لوگ انہیں روحانی پیشوا مانتے تھے ان کا چہرہ یادِ الہی کے انوارات سے روشن اور دل امتِ مسلمہ کی خیر خواہی سے لبریز تھا اپنے مشرب کے لحاظ سے وہ ایک متوکل اور مستغری مردِ کلندر تھے ان کی نگاہ میں خوارزم اور بغداد کے مفادات یقصہ تھے اس وقت وہ فقط ایسا تنازہ ختم کرنے کی غلط سے تشریف لائے تھے جو فریقین کے لئے یقصہ مزر تھی شیخ شہاب الدین سہروردی رحم اللہ نے خوارزم شاہ کے پڑاؤں میں پہنچے تو اسے اپنے انتظار میں باہر کھڑا پایا شاہ نے بڑا گرم جوشی اور توازو انکنساری سے ان کا استقبال کیا ملاقات کا وقت ہوا تو شیخ کو خوارزم شاہ کے خیمے کی جانب لے جایا گیا شیخ کا بیان یہ تھا یہ ایک عظیم الشان خیمہ تھا اس کی دہلیز ایسی تھی کہ اس کی نظیر میں نے دنیا بھر میں کہیں نہیں دیکھی اس کی چادر اطلس کی اور رسیاں ریشم کی تھی دہلیز میں اسفہان حمدان اور ری وغیرہ کے حکامِ عجم اپنی نشیستوں پر بیٹھے تھے ہم اس سے مسلسل ایک دوسرے خیمے میں گئے یہاں ماوراؤن نہر کے حکام بیٹھے تھے اس کے بعد ہم خوارزم شاہ سے ملے علیک سلائق کے بعد شیخ نے عربی زبان میں گفتگو کا آغاز کیا اور کہا خلافتِ معاب کے سفیر کا طریقہ ہے کہ خلیفہ کا پیغام پہنچانے سے قبل حدیثِ نبوی بیان کرتا ہے خوارزم شاہ نے نہ صرف حدیث بیان کرنے کی اجازت دی بلکہ عدب کے طور پر تخت سے نیچے اتر کر فرش پر دو نزانوں میں بیٹھ گیا اب شیخ رحم اللہ نے ایک حدیث بیان کی جس سے بنو عباس کو ستانے کی ممانیت معلوم ہوتی ہے پھر ایک مفصل تقریر کی جو منصبِ خلافت کی اہمیت بنو عباس کی عظمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قرابت حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتداروں کی توقیر اور موقع کے لحاظ سے دیگر کئی پہلوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی شیخ نے بنو عباس کی ان خدمات کا ذکر بھی کیا جو کئی صدیوں سے وہ ملتِ اسلامیہ کی صلاح و فلاح کے لئے انجام دیتے چلے آئے تھے خوارزم شاہ بڑے باعدب انداز سے شیخ کا کلام سنتا رہا جب شیخ نے بنو عباس کی عظا رسانی سے باز رہنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان فرمائے تو اس موقع پر خوارزم شاہ نے معدبانہ انداز میں کہا حضرت میں ایک ترک باشندہ ہوں پھر بھی عربی میں آپ کے ارشادات بڑی حد تک سمجھ رہا ہوں شیخ ما شاء اللہ میں نے تو بنو عباس کے کسی فرد کو کبھی کوئی عظا نہیں دی بلکہ اس کے برعکس باوسوق ذرائع سے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ خلیفہ ناصر نے بنو عباس کے معززین کی ایک جماعت کو قید کر رکھا ہے اور یہ حضرات مدد سے ترہ ترہ کی تکالیف میں مبتلا ہیں ان کی نسلیں حالت قید و بند میں پیدا ہو رہی ہیں زیادہ مفود مفید ہوگا کہ خلیفہ ناصر آپ کے یہ ارشادات سمات فرمائیں شیخ نے فرمایا خلیفہ المسلمین کے منصب خلافت اس لئے تفعیز کیا گیا ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ کی خدمت انجام دیں لہٰذا جب وہ کسی کو اصلاح کی غر سے قید و بند کی سزا دیتے ہیں تو اپنا فرض منصبی پورا کرتے ہیں اس لئے ان پر کوئی الزام آئید نہیں ہو سکتا اس کے بعد شیخ نے خلیفہ کی خوبیوں اور افسحاف تفصیل سے بیان کیے خوارزم شاہ نے کہا آپ نے جن خسائل کا ابھی تذکرہ کیا میں تسلیم کرتا ہوں کہ خلیفہ میں یہی خسائل ہونے چاہییں مگر یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ خلیفہ ناصر ان سے بالکل خالی ہے چنانچہ مجبوراً میں نے خلیفہ ناصر کو معذول کر کے اس کی جگہ ایک ایسے شخص کو منتقب کیا ہے جو ان صفحات سے بدرجہ اتم و آراستہ ہے میں نے سید علاو الملک ترمزی کو خلیفہ منتقب کیا ہے میرے نزدیک ایلوی حضرات بنو عباس کی بنسبت خلافت کے زیادہ حق دار ہیں خوارزم شاہ نے شیخ کے ظاہری اکرام میں کوئی کمی نہ کی لیکن جس مقصد کے لئے شیخ اتنا طویل سفر کر کے آئے تھے وہ پورا نہ ہو سکا گفتو شنید لا حاصل رہی خوارزم شاہ اپنی زید کا پکا تھا مسالیت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا اس واقعہ سے خلیفہ کو خوارزم شاہ کے تیوروں کا اندازہ ہو گیا لہٰذا اس نے خوارزم شاہ کے خلاف سازشوں کا جال پھیلانے کا کام تیز کر دیا اور اس سے فوری نجات کے لئے حسن بن سباہ کی بدنامے زمانہ جماعت کا توامن حاصل کر لیا جو کہ سلطان تکش اور علاؤدین محمد نے فدائیوں کی طاقت کو کچلنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اس لئے فدائی پہلے ہی خوارزی حکومت سے نفرت کرتے تھے خلیفہ ناصر نے ان دونوں طاقتوں کی باہمی نفرت سے خوب فیدہ اٹھایا اور باطنیوں کے امام جلال الدین حسن سے جو قلعہ الموت کا نیا حاکم تھا تعلقات خوب پختہ کر لئے باطنی اپنے ملہدانہ عقائد کی وجہ سے تمام فقہا کے نزدیک خارج اسلام تھے مگر جلال الدین حسن نے عام مسلمانوں کی عقیدے کے مطابق اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا تھا اس کی توسیق کے لئے اس نے اپنی والدہ کو ایک کافلے کے ہمراہ حج کے لئے بھیجا تھا جب تمام دنیا اسلام کے کافلے سرزمین حجاز میں جمع ہوئے تو خلیفہ ناصر کی ہدایت پر جلال الدین حسن کا جھنڈا خوارزم شاہی پرچم سے آگے رکھا گیا ممکن ہے کہ خلیفہ کے اس حکم کا مقصد محض ایک نو مسلم حاکم کی دل جوئی کرنا ہو مگر خوارزم شاہ خلیفہ کے ہر اقدام کو شک کے نگاہ سے دیکھنے لگا تھا لہٰذا جب خوارزمی حجاج کے کافلے سلار نے حج سے واپسی پر سلطان کا اس واقعہ کی اطلاع دی تو اس نے یہی گمان کیا کہ خلیفہ نے خوارزمی پرچم کی بے عزتی کی ہے خلیفہ نے باطنی امام کا اعتماد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے کچھ فدائی طلب کر لئے تھے جلال الدین حسن نے یہ فدائی بھیجتے ہوئے یقین دلایا تھا کہ آپ کے اشارے پر جان دے دیں گے خلیفہ نے انہیں سلطان علاودین محمد کے امیر ادابک اغلشمہ پر حملے کا حدف دیا یہ امیر سلطان علاودین کے نائب کے طور پر عراق کے نو مفتوہ علاقوں کا حاکم تھا فدائیوں نے اسے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ حجاج کرام کے ایک کافلے کے استقوال کے لئے نکلا اس موقع پر حاجیوں کے لباس میں ملبوس فدائی خنجر برداروں نے اچانک حملہ کر کے اسے شہید کر دیا اس کی موت سے عراق کے کئی ازلا خوارزمی عملداری سے نکل گئے اور انہیں واپسے لینے کے لئے خوارزم شاہ کو دوبارہ مہم جوئی کرنا پڑی اگلا شکار خود سلطان علاودین محمد تھا اس پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر حق تعالیٰ ہو کا خوارزم شاہ کی زندگی منظور تھی لہٰذا وار خالی گیا نیز سازش کی تفصیلات بھی آیا ہو گئی خوارزم شاہ کو خلیفہ کے اس بزدلانہ اقدام پر بے حد غصہ آیا مگر منصب خلافت کے تقدس کا لحاظ کر کے کسی فوری اقدام سے باز رہا ابو المظفر سبت بن جوزی نے مرات الزمان میں خلافت بغداد کے امام پر سلطان علاودین کے خلاف بغاوت برپا کرنے کی ایک اور کاروائی کا ذکر بھی کیا ہے جب سلطان علاودین محمد خوارزم شاہ نے حمدان میں پڑاؤ ڈالا تو خلیفہ کے نائب وزیر معیدین محمد ابن کمی نے خوارزم شاہ کے باز اساکر سے خفیہ طور پر مسائح مرازلت کی اور انہیں لالج دیتے ہوئے ان سے شہروں کی حکومت کا وعدہ کیا پس ان خوارزمی سپاہیوں نے خطائی سپاہیوں سے مل کر سلطان کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ابن کمی نے ان باغیوں کے لیے بطور انعام دولت کے خزانے اور گھوڑوں کے گلے روانہ کر دیئے یہ سازے شلطان کی قوت میں کمی کا سبب بن گی سلطان کو اس کی بھنک پڑ گی وہ فوراں حمدان سے خراسان کی طرف لوٹا اور مرد میں شب بسر کی راستے میں وہ گھوڑے تہائفر خطوط جو نائب وزیر خلافت نے خفیہ طور پر خطائی باغیوں کے لیے ارسال کیے تھے اس کے ہاتھ لگ گئے اس وقت ستر ہزار خطائی اس کے ساتھ تھے لشکر کی اس بگڑی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کے لئے واپسی ممکن ہے